ناموں کی کہانی دلچسپ ہوتی ہے عیسوی کیلنڈر میں بارہ مہینوں کے ناموں کے ماخذ کیا ہیں اور نام رکھنے کی وجہ کیا ہے یہ بھی دلچسپی سے خالی نہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ مہینوں کے ناموں کے پیچھے دیوی دیوتا اور آداد شامل ہیں کیلنڈر پر پہلا مہینہ جنوری ہمیشہ سے پہلے نمبر پر نہیں تھا قدیم یونان میں سال کا آغاز مارچ سے ہوتا تھا اور دس ماہ کے دسمبر میں سال مکمل ہو جاتا تھا صدیوں تک جنوری اور فروری کو کیلنڈر میں شمار نہیں کیا گیا قدیم بادشاہ پومپیلس نے رومن کیلنڈر کو دوبارہ سے چھ سو نوے قبل مسیح میں ترتیب دیا تو انہوں نے جنوری کا نام جینس پر رکھا جینس روم کے در یا دروازے اور نئے آغاز کا دیوتا تھا یہ نام سال کے آغاز کے لیے بہترین سمجھا گیا قدیم یونانی سال کا اختتام ایک جشن کے ساتھ کرتے تھے جو فیبرہ کہلاتا تھا اسی نسبت سے کینگ پومپیلس نے یونانی سال کے بارمہ مہینے کا نام فروری رکھا پندرہ سو بیاسی میں پاپ گریگوری نے کیلنڈر میں دوبارہ سے ترمیم کی انہوں نے بہت سے مغربی ملکوں کے سال کے آغاز کو یکم جنوری رکھا جبکہ انگلینڈ اور امریکن کالونیز میں سال کا آغاز سترہ سو باون سے کیا گیا کچھ لوگ فروری نام کا تعلق روم کی ایک دیوی فیبریا سے بھی جوڑتے ہیں جسے اولاد دینے والی دیوی مانا جاتا تھا چھے سو نوے قبل مسیح میں مارچ سال کا پہلا مہینہ مانا جاتا تھا روایت کے مطابق یونانی موسم سرما کے اختتام پر جنگ بندی کرتے تھے اور سردیوں کے بعد نئے سال کے آغاز میں دشمن ملکوں سے جنگ کا اعلان یکم مارچ کو کرتے تھے اسی لئے کئی ماہرین کا ماننا ہے کہ مارچ کا نام مارس کے نام پر رکھا گیا مارس جنگ کے یونانی دیفتہ کا نام ہے اپریل نام کے ماخذ پر ماہرین صدیوں تک غور کرتے رہے قدیم کیلنڈر پر اپریل دوسرا مہینہ تھا اسی خیال سے کچھ تاریخ دان اپریل کا مطلب سیکنڈ یعنی دوسرا سمجھتے ہیں کچھ لوگ اس کا ماخذ لاتینی لفظ اپی رائر بتاتے ہیں جس کا مطلب کھولنا ہے اور زیادہ تر لوگوں کا ماننا ہے کہ اپریل کا نام محبت اور خوبصورتی کی قدیم یونانی دیوی کے نام ایفروڈائٹ کے نام پر رکھا گیا مائی کے مہینے کا نام فطرت اور پھلتے پھولتے پودوں کی یونانی دیوی مائیہ کے نام پر رکھا گیا لیکن یونانی دیو مالائی تاریخ میں یہ نام اتنا زیادہ عام نہیں روایات کے مطابق مائیہ ایٹلس کی بیٹی تھی اور ایٹلس نے اپنے کندھوں پر دنیا اٹھا رکھی تھی مائیہ ہرمیز کی ماں بھی تھی جسے دیوتاؤں کا پیغام رسان بھی کہا جاتا ہے مائیہ کو آپ دھرتی کی دیوی سمجھ لیں کہا جاتا ہے کہ جون کا نام جونو کے نام پر رکھا گیا تھا جونو محبت اور شادی کی دیوی ہے جونو کی شادی سب سے بڑے رومن دیوتا جیوپیٹر سے ہوئی اور اسی لیے وہ دیوتاؤں کی ملکہ کہلاتی تھی کچھ لوگوں کا ماننا یہ بھی ہے کہ جون کا ماخص جینس ہے جس کے معنی خاندان کے ہیں زمانہ قدیم میں اس مہینے میں لوگ شادیاں کیا کرتے تھے رومن کیلنڈر کا آغاز مارچ سے ہوتا تھا اس لحاظ سے جولائی سال کا پانچوہ مہینہ بنتا تھا پہلے یہ مہینہ کو انٹیلیس کہلاتا تھا لاتینی زبان میں جس کا مطلب ہی پانچوہ تھا چوالیس قبل مسیح میں جولائی کا نام جولیس سیزر کے نام پر رکھا گیا جس کی سالگرہ اسی مہینے میں ہوتی تھی بعد میں اس کا نام آگستس سیزر کے نام پر رکھ دیا گیا تھا جب وہ روم کا بادشاہ بنا آگستس کا مطلب بھی مقدس یا معزز ہے قدیم رومن کیلنڈر میں ستمبر ساتھوہ مہینہ تھا اس کا ماخذ سیپٹم ہے جس کا مطلب ہی ساتھ ہے نئے کیلنڈر میں ستمبر ساتھوہ کی بجائے سال کا نوہ مہینہ ہے اکٹو کا مطلب آٹھ ہے اور اسی نسبت سے اکتوبر کا نام ہے کیونکہ قدیم کیلنڈر میں اکتوبر آٹھوے نمبر پر تھا کئی صدیوں کا کلنڈر میں اس مہینے کی جگہ تبدیل ہو کر دسویں ہو چکی ہے لیکن اس کا نام تبدیل نہیں کیا گیا ستمبر اور اکتوبر کے ناموں کی طرح نومبر کا نام بھی سیدھا سا ہے لاتینی زبان میں لاتینی لفظ نومم کا مطلب ہے نومم چونکہ قدیم کلنڈر میں یہ نومی جگہ پر تھا اس لئے اس کا نام نومبر رکھا گیا قدیم یا حال میں استعمال ہونے والے کیلنڈر دونوں میں ایک مماثلت پائی جاتی ہے کہ دونوں کا اختتام دسمبر کے مہینے پر ہوتا تھا اور ہوتا ہے لاتینی زبان میں دسمبر کا مطلب دس ہے